دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا پہلا باب چونکہ بہتوں نے اس پر کمر بھاندی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقعہ ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا اس لئے اے معزز تھیفلس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لئے ترتیب سے لکھوں تاکہ جن باتوں کی تنہیں تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلم ہو جائے یہودیہ کے بادشاہ حیرودیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے زکریہ نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی حرون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام علشبہ تھا اور وہ دونوں خدا کی حضور راستباز اور خداون کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ علشبہ بانچ سی اور دونوں عمر رسیدہ تھے جب وہ خدا کے حضور اپنی فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کی موافق اس کے نام کا قرآن نکلا کہ خداون کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداون کا فریقہ خوشبو کے مذبہ کی دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا اور زکریہ دیکھ کر گھبر آیا اور اس پر دہشت چھا گئی بگر فریشتہ نے اس سے کہا اے زکریہ خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی علشبہ کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوہنہ رکھنا اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ خداون کی حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگس نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداون کی طرف سے جو ان کا خدا ہے پھیرے گا اور وہ ایلیہ کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداون کیلئے ایک مستعید قوم تیار کرے زکریہ نے فرشتہ سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بھولا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کی حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا اس لئے کہ تُو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا اور لوگ زکریہ کی راہ دیکھتے اور تاجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی جب وہ باہر آیا تو ان میں سے جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے اور وہ ان سے اشارے سے بات کرتا تھا اور گنگا ہی رہا پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا ان دنوں کے بعد اس کی بیوی علشبہ حاملہ ہوئی اور اس نے پانچ مہینے تک اپنے تائیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداون نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کماری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی دعوت کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کماری کا نام مریم تھا اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے وہ اس کلام سے بہت گھبر آ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدا اس کے باپ داوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یاکوب کے گھرانے پر ابت تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتہ نے جواب میں اسے کہا کہ رو القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سائع ڈالے گی اور اس سبب سے وہ نامولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتہ دار علشبہ کے بھی بھڑابے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانچ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہر کس بے تاثیر نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا انہی دنوں مریم اٹھی اور چلدی سے پہاڑی ملک میں یہودہ کے ایک شہر کو گئی اور زکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علشبہ کو سلام کیا اور جو ہی علشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور علشبہ روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تُو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کی میرے رحم میں اچھل پڑا اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منچی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے کیونکہ اس قادر نے میرے لئے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے تائیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراغندہ کیا اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہم اور اس کی نسل پر عبد تک رہے گی جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا اور مریم تین مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی اور علشبہ کے وضع حمل کا وقت تا پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداون نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی اور آٹھویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا خدنا کرنے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریہ رکھنے لگے مگر اس کی ماں نے کہا نہیں بلکہ اس کا نام یوہنہ رکھا جائے انہوں نے اسے کہا کہ تیرے کمبے میں کسی کا یہ نام نہیں انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے اس نے تختی منگا کر یہ نام لکھا کہ اس کا نام یوہنہ ہے اور سب نے تعجب کیا اسی دم اس کا موں اور زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا اور ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی اور یہودیہ کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچہ پھیل گیا اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا تو یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پر تھا اور اس کا باپ زکریہ روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارہ دیا اور اپنے خادم دعوت کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بکشی تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک اہد کو یاد فرمائے یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہام سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ انعیت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بکشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو یہ ہمارے خدا کی این رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر تلو کرے گا تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بکشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا دوسرا باب ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگوستوس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے شہر کو گئے پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤت کے شہر بیتل ہم کو گیا جو یہودیہ میں ہے اس لیے کہ وہ داؤت کے گھرانے اور اولاد سے تھا تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایڈ ڈر گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک مرجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تمہیں ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے اور یک یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ساہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا جب فرشتے ان کے پانس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیتل ہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تاجب کیا مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسو رکھا گیا جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا پھر جب موسیٰ کی شریعت کی موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا خداوند کے لئے مقدس ٹھائرے کا اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریاں کو ایک جھوڑا یا کبوتر کے دو بچے لاؤ اور دیکھو یروشلم میں شمون نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راست پاس اور خدا طرس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا اور روح القدس اس پر تھا اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا وہ روح کی ہدایت سے ہیگل میں آیا اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسو کو اندر لائے تاکہ اس کے لئے شریعت کے دستور پر عمل کریں تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تُو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تاجب کرتے تھے اور شمون نے ان کے لئے دعا خیر کی اور اس کی ماں مریم سے کہا دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لئے اور ایسا نشان ہونے کے لئے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھت جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں اور آشیر کے قبیلہ سے ہنہ نام فینویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کمارپن کے بعد سات برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے وہ چوراسی برس سے بیوہ تھی اور حیکل سے جدانہ ہوتی تھی بلکہ رات دن روزوں اور دعاوں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت بات دے کرنے لگی اور جب وہ خدا مند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے اور وہ لڑکہ بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا اس کے ماں باب ہر برس عید فسا پر یروشلم کو جایا کرتے تھے اور جب وہ بارہ برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکہ یسو یروشلم میں رہ گیا اور اس کے ماں باب کو خبر نہ ہوئی مگر یہ سمجھ کر کہ وہ کافلہ میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے اور تین روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے حیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دھنگ تھے وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور اس کی ماں نے اس سے کہا بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا دیکھ تیرا باپ اور میں کڑھتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے اس نے ان سے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں اور یسو حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا تیسرا باب تبریوس کیسر کی حکومت کے پندرویں برس جب پینتوس پیلاتوس یہودیہ کا حاکم تھا اور حیرودس گلیل کا اور اس کا بائی فلپس ایتوریا اور ترخونی تس کا اور لسانیاس ابلینے کا حاکم تھا اور حنہ اور قائفہ سردار کاہن تھے اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریہ کے بیٹے یو حنہ پر نازل ہوا اور وہ جردن کے سارے گرد و نواہ میں جا کر گناہوں کی معافی کے لئے توبہ کے ببتسمہ کی منادی کرنے لگا جیسا یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں بکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راحت تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ نیچہ کیا جائے گا اور جو ٹیلہ ہے سیدھا اور جو اونچہ نیچہ ہے ہموار راستہ بنے گا اور ہر بشر خدا کی نیچات دیکھے گا بس جو لوگ اس سے ببتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا اے صاحب کے بچوں تمہیں کس نے چتایا کہ آنے والے غزب سے بھاگو بس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لئے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور اب تو درختوں کی جڑ پر کلھڑا رکھا ہے جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا پھر ہم کیا کریں اس نے جواب میں ان سے کہا جس کے پاس دو کرتے ہو وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بھاٹ دے اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے اور محصول لینے والے بھی ببتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا کہ اے استاد ہم کیا کریں اس نے ان سے کہا جو تمہارے لئے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں اس نے ان سے کہا نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے ناحق کچھ لو اور اپنی تنخواہ پر کفائت کرو جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوہنہ کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں تو یوہنہ نے ان سب سے جواب میں کہا میں تو تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں مگر جو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے میں اس کی جوتی کے تسمہ کھولنے کے لائق نہیں وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے مگر بھوسی کو ساگ میں چلائے گا جو بجنے کی نہیں پس وہ اور بہت سی نصیحت کر کے لوگوں کو خوشکبری سناتا رہا لیکن چوتھائی ملک کے حاکم حیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی حیرودیاس کے سبب سے اور ان سب برائیوں کے باعث جو حیرودیس نے کی تھی یوہنہ سے ملامت اٹھا کر ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا جب سب لوگوں نے ببتسمہ لیا اور یسو بھی ببتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور ان قدس جسمانی شکل میں قبودر کی مانت اس پر نازل ہوا اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے تجھ سے میں خوش ہوں جب یسو خود تعلیم دینے لگا قریباً تیس برس کا تھا اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا اور وہ ایلی کا اور وہ متاج کا اور وہ لاوی کا اور وہ ملکی کا اور وہ ینا کا اور وہ یوسف کا اور وہ متتیا کا اور وہ آموس کا اور وہ ناحوم کا اور وہ اسلیہ کا اور وہ نوگا کا اور وہ مائت کا اور وہ متتیا کا اور وہ شمائی کا اور وہ یوسیخ کا اور وہ یودہ کا اور وہ یوہنہ کا اور وہ ریسہ کا اور وہ زربابل کا اور وہ سیالتیل کا اور وہ نیری کا اور وہ ملکی کا اور وہ عدی کا اور وہ کسام کا اور وہ علم الدام کا اور وہ ایر کا اور وہ یشوہ کا اور وہ علیہ عذر کا اور وہ یوریم کا اور وہ مطات کا اور وہ لاوی کا اور وہ شامون کا اور وہ یہودہ کا اور وہ یوسف کا اور وہ یونان کا اور وہ علیہ کیم کا اور وہ ملیہ کا اور وہ مناہ کا اور وہ مطتیہ کا اور وہ ناتن کا اور وہ دعوت کا اور وہ یسی کا اور وہ عبید کا اور وہ بوئس کا اور وہ سلمون کا اور وہ نحسون کا اور وہ امیداب کا اور وہ ارنی کا اور وہ حسرون کا اور وہ فارس کا اور وہ یہودہ کا اور وہ یعقوب کا اور وہ ازہاق کا اور وہ ابراہام کا اور وہ تارہ کا اور وہ نہور کا اور وہ سروج کا اور وہ رہو کا اور وہ فلج کا اور وہ عبر کا اور وہ سلح کا اور وہ کنان کا اور وہ ارفقست کا اور وہ سم کا اور وہ نوح کا اور وہ لمک کا اور وہ متسلح کا اور وہ ہنوک کا اور وہ یارت کا اور وہ محلیل کا اور وہ کنان کا اور وہ انوس کا اور وہ سید کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو لوکا چوتھا باب پھر یسور القدس سے بارہ ہوا یردن سے لوٹا اور چالیس دن تک روح کی ہدایت سے بیعبان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے آزماتا رہا ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہے کہ روٹی بن جائے یسور نے اس کو جواب دیا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیزتانہ رہے گا اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوقت میں تجھے دوں گا کیونکہ یہ میرے سپورد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا یسور نے جواب میں اسے کہا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر اور وہ اسے یاروشلم میں لے گیا اور حیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تیں یہاں سے نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے وہ بادہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یسور نے جواب میں اسے کہا فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جھتا ہوا پھر یسور روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کا لوٹا اور سارے گردنواہ میں اس کی شہرت پھیل گئی اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑھائی کرتے رہے اور اناثرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے موافق ثبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشکبری دینے کے لیے مساح کیا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بنائی پانے کی خبر سناؤ کچھ لے ہوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگیں تھی وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پر فضل باتوں پر جو اس کے مو سے نکلتی تھی تاجب کر کے کہنے لگے کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں اس نے ان سے کہا تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم اپنے آپ کو تو اچھا کر جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفر نہوم میں کیا گیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر اور اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیہ کے دنوں میں جب ساڑھے تین برس آسمان بند رہا یہاں تک اس سارے ملک میں سخت کال پڑا بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھی لیکن ایلیہ ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک سیدہ کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس اور علشمہ نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نمان سوریانی جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی کہر سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس بہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا پھر وہ گلیل کے شہر کفر نحوم کو گیا اور ثبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح ہوتھی وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ اے یسو ناصری ہمیں تجھ سے کیا کام کیا تو ہمیں حلاق کرنے آیا ہے میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو کون ہے خدا کا قدوس ہے یسو نے اسے جھڑک کر کہاں چپ رہے اور اس میں سے نکل جا اس پر بدروہ اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائیں اس میں سے نکل گئی اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ ایک ایسا کلام ہے کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں اور گرد و نواہ میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی پھر وہ عبادت خانہ سے اٹھ کر شمون کے گھر میں داخل ہوا اور شمون کی ساس کو بڑی تب چڑی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کے لئے اس سے عرض کی وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تب کو چھڑکا تو اتر گئی اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں ترہ ترہ کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہت ہم ایسے نکل گئی اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے جب دن ہوا تو وہ نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا اور بھیڑ کی بھیڑ اس کو ڈھونٹی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو روکنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا اس نے ان سے کہا مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں اور وہ قلیل کے عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو لوکا پانچمہ باب جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے دو کشتیاں لگی دیکھیں لیکن مچلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر تعلیم دینے لگا جب کلام کر چکا تو شمون سے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو شمون نے جواب میں کہا اے استاد ہم نے رات بر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں یہ کیا اور وہ مچلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگیں شمون پترس یہ دیکھ کر یسو کے پاؤں میں گرا اور کہا اے خداوند میرے پانس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں کیونکہ مچلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یاکوب اور یوہنہ بھی جو شمون کے شریک تھے حیران ہوئے یسو نے شمون سے کہا خوف نہ کر اب سے تو آدمیوں کا شکار کرے گا وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لئے جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو کوڑ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسو کو دیکھ کر موں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا اور فوراں اس کا کوڑ چاہتا رہا اور اس نے اسے تاقید کی کہ کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تئی کاہن کو دکھا اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت نظر گزران تاکہ ان کے لئے گواہی ہو لیکن اس کا چرچہ زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے کہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شارعہ کے مولم وہاں بیٹے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یعیر شلم سے آئے تھے اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوش تھا چار پائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لاکر اس کے آگے رکھیں اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹے پر چڑھ کر اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے یسو نے ان کے خیال کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اس نے مفلود سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور اپنا کھٹولہ اٹھا کر اپنے گھر چلا جا اور وہ اسی دم ان کے سامنے سے اٹھا اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا وہ سب کے سب حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے اور بہت در گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹے دیکھا اور اسے کہا میرے پیچھے ہو لے وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی زیافت کی اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹے تھے بڑا مجمع تھا اور فریسی اور ان کے فقی اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑھ بڑھانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوہنہ کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے ہیں اور دعائے کیا کرتے ہیں اور اسی طرح فریسیوں کے بھی مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں یسو نے ان سے کہا کیا تم بھراتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو مگر وہ دن آئیں گے اور جب دلہا ان سے جدہ کیا چائے گا تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھال کر پرانی پوشاک میں پیونت نہیں لگاتا ورنہ نئی بھی بھڑے گی اور اس کا پیونت پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنا چاہیے اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو کیونکہ چھٹا باب پھر سبت کے دن یوں ہوا کہ وہ کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد بالیں توڑ توڑ کر ہاتھوں سے مل مل کر کھاتے جاتے تھے اور فریسیوں میں اسے باز کہنے لگے تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو سبت کے دن کرنا روا نہیں یا سنے جواب میں ان سے کہا کیا تم نے یہ بھی نہیں پڑا کہ جب دعوت اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا وہ کیونکہ خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روڈیاں لے کر کھائیں جن کو کھانا کہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی پھر اس نے ان سے کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے اور یوں ہوا کہ کسی اور سبت کو وہ عبادت خانہ میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا دہنا ہاتھ سوک گیا تھا اور فقی اور فریسی اس کی تاک میں تھے کہ آیا سبت کے دن اچھا کرتا ہے یا نہیں تاکہ اس پر الزام لگانے کا موقع پائیں مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے پس اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکا تھا کہا اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو وہ اٹھ کھڑا ہوا یا سنے ان سے کہا میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا جان بچانا یا حالا کرنا اور ان سب پر نظر کر کے اس سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا اس نے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا وہ آپے سے باہر ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم یسو کے ساتھ کیا کریں اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گساری جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے بارہ چن لئے اور ان کو رسول کا لقب دیا یعنی شامون جس کا نام اس نے پترس بھی رکھا اور اس کا بھائی اندریاس اور یعقوب اور یوہنہ اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور تومہ اور خلفائی کا بیٹا یعقوب اور شامون جو زیلتیس کہلاتا تھا اور یعقوب کا بیٹا یہودہ اور یہودہ اسکریو تھی جو اس کا پکڑوانے والا ہوا اور وہ ان کے ساتھ اتر کر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی جو ساری یہودیا اور یرشلم سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی اور جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے وہ اچھے کیے گئے اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا مبارک ہو تم جو خریب ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو کیونکہ آسودہ ہوگے مبارک ہو تم جو اب روتے ہو کیونکہ ہسوگے جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لانتان کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے تو تم مبارک ہو اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا عجر بڑا ہے کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی افسوس تم پر جو دولت مند ہو کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے افسوس تم پر جو اب سیر ہو کیونکہ بھوکے ہوگے افسوس تم پر جو اب ہستے ہو کیونکہ ماتم کروگے اور روگے افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو جو تم پر لانت کریں ان کے لئے برکت چاہو جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لئے دعا کرو جو تیرے ایک گال پر تماشہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور جو تیرا چوغہ لے اس کو کرتا لینے سے بھی مانا نہ کر جو کہ تجھ سے مانگے اسے دے اور جو تیرا مان لے لے اسے طلب نہ کر اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گنہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گنہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے گنہگار بھی گنہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا عجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہر ہوگے کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو عیب جوئی نہ کرو تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی مجرم نہ ٹہراؤ تم بھی مجرم نہ ٹہرائے جاؤگے خلاسی دو تم بھی خلاسی پاؤگے دھیا کرو تمہیں بھی دھیا چاہے گا اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے کیونکہ جس پیمانہ سے تم نابتے ہو اسی سے تمہارے لیے نہ پا جائے گا اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے کیا دونوں گھڑے میں نہ گریں گے شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا تو کیوں اپنے بھائی کی آنک کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنک کے شہتیر پر غور نہیں کرتا اور جب تو اپنی آنک کے شہتیر کو نہیں دیکھتا تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس تنکے کو جو تیری آنک میں ہے نکال دوں اے ریاکار پہلے اپنی آنک سے تو شہتیر نکال پھر اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنک میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑ بیری سے انگور اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے موں پر آتا ہے جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی ماند ہے وہ اس آدمی کی ماند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھوٹ کر چٹان پر بنیاد ڈالی جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکر آیا تو اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی ماند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فل فور گر پڑا اور وہ گھر بلکل برباد ہوا آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا ساتوہ باب جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفر نہوم میں آیا اور کسی صوبہ دار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا اس نے یسو کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر وہ یسو کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائک ہے کہ تو اس کی خاطریہ کرے کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا یسو ان کے ساتھ چلا مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبہ دار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر کیونکہ میں اس لائک نہیں میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائک نہ سمجھا بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا کیونکہ میں بھی دوسرے کی اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے یسو نے یہ سن کر اس پر تاجب کیا اور پھر کر اس بڑی بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمرا تھے جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لے جاتے تھے وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی اور شہر کے بہتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا اور اس نے اسے اس کی ماں کو صحب دیا اور سب پر دہشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواہ میں پھیل گئی اور یوہنہ کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی اس پر یوہنہ نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا یوہنہ مبتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بکشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوہنہ سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک شاف کیے جاتے ہیں بہرے سنتے ہیں مردے زندہ کیے جاتے ہیں غریبوں کو خوشخبری سنائے جاتی ہے اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے جب یوہنہ کے قاسد چلے گئے تو یسو یوہنہ کے حق میں لوگوں سے کہنے لگا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھو جو چمکدار پوشاک پہنتے اور ایش و عشرت میں رہتے ہیں وہ بادشاہی محلوں میں ہوتے ہیں تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے کیا ایک نبی کو ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بھی بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری رہ تیرے آگے تیار کرے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوہنہ ببتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی یوہنہ کا ببتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا مگر فریسیوں اور شرعہ کے عالموں نے اس سے ببتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا پس اس زمانہ کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیح دوں اور وہ کس کی مانند ہیں ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹے ہوئے ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے ہم نے ماتم کیا اور تم نہ روئے کیونکہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا نہ تو روٹی کھاتا ہوا آیا نہ میں پیتا ہوا اور تم کہتے ہو کہ اس میں بھدرو ہے اور ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے سنگے مرمر کے اتردان میں تر لائے اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوں سے بھیونے لگی پھر اپنے سر کے بالوں سے ان کو پہنچا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر اتر لالا اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوٹی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے کیونکہ بدچلن ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا اے شمون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے اس نے کہا اے استاد کہے کسی ساہوکار کے دو کرزدار تھے ایک پانچ سو دینار کا دوسرا پچاس کا جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا شمون نے جواب میں کہا میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک فیصلہ کیا اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمون سے کہا کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے میں تیرے گھر میں آیا تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا مگر اس نے میرے پاؤں آنسووں سے بھگو دیئے اور اپنے بالوں سے پہنچے تو نے مجھ کا بھوسہ نہ دیا مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا مگر اس نے میرے پاؤں پر اتر ڈالا اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کیونکہ اس نے بہت محبت کی مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے اور اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے مگر اس نے عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے سلامت چلی جا آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوگا آٹھوں باب تھوڑے عرصہ کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا اور وہ بارہ اس کے ساتھ تھے اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی جس میں سے سات بدروہیں نکلی تھی اور یوانا حیردس کے دیوان خوزہ کی بیوی اور سوسنا اور بہتیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کی لوگ اس کے پاس سے لے آتے تھے اس نے تمثیل میں کہا کہ ایک بونے والا بیج بولے نکلا اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندہ گیا اور ہوا کے پرندوں نے اسے چھگ لیا اور کچھ چٹان پر گرا اور اک کر سوک گیا اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اک کر سوگنا پھل لیا یہ کہہ کر اس نے پکارا جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے وہ سن لے اس کے شاگردوں نے اسے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے اس نے کہا تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر اوروں کو تمثیلوں میں سنائے جاتا ہے تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے راہ کے کنارے وہ ہیں جنہوں نے سنا پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ ایمان لاکر نجات پائیں اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے مگر کچھ عرصہ تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور ایسا عشرت میں پھنس جاتے ہیں اور ان کا پھل پکتا نہیں مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر امدہ اور نیک دل میں سبالے رہتے اور سبر سے پھل لاتے ہیں کوئی شخص چراغ جلا کر بردن سے نہیں چھپاتا نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی اور ظاہور میں نہ آئے گی بس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا چاہے گا جو اپنا سمجھتا ہے پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلیں پس وہ روانہ ہوئے مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرہ میں تھے انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ صاحب صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور و شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا وہ ڈھر گئے اور تجب کر کے آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے جو اس پار گلیل کے سامنے ہے جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروہیں تھیں اور اس نے بڑی مدد سے کپڑے نہ پہنے تھے اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا وہ یسو کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا اے یسو خدا تعالیٰ کے بیٹے مجھے تجھ سے کیا کام تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال کیونکہ وہ اس ناباک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا اس لیے کہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جگڑ کر کابو میں رکھتے تھے تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا اور بدروح اس کو بیابانوں میں بھگائے پھیرتی تھی یسو نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے اس نے کہا لشکر کیونکہ اس میں بہت سی بدروحیں تھی اور وہ اس کی منت کرنے لگیں کہ ہمیں اتھا گھڑے میں جانے کا حکم نہ دے وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چڑ رہا تھا انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے اس نے انہیں جانے دیا اور بدروحیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئیں اور غول کرارے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا یہ ماجرہ دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دہات میں خبر دی لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کو نکلے اور یسو کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروحیں نکلی تھی کپلے پہنے اور ہوش میں یسو کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی کہ جس میں بدروحیں تھی وہ کس طرح اچھا ہوا اور گراسینیوں کے گرد و نواحہ کے سب لوگوں نے اسے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی پس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا لیکن جس شخص میں سے بدروحیں نکل گئی تھی وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے مگر یسو نے سور اقصد کر کے کہا اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چرچہ کرنے لگا کہ یسو نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے جب یسو واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی رہت تکتے تھے اور دیکھو یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسو کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل کیونکہ اس کی قلوتی بیٹی جو قریباً بارہ برس کی تھی مرنے کو تھی اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے اور ایک عورت نے جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو شکی تھی اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا اس پر یسو نے کہا وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں مگر یسو نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کامتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی اس نے اسے کہا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے سلامت چلی جا وہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی استاد کو تکلیف نہ دے یسو نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر فقط اتقاد رکھ وہ بھج جائے گی اور گھر میں پہنچ کر پترس اور یوہنہ اور یاکوب اور لڑکی کے ماباپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا اور سب اس کے لئے رو پیٹ رہے تھے مگر اس نے کہا مہتم نہ کرو وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ اس کی روپ بھیرائی اور وہ اسی دم اٹھی پھر یسو نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے اس کے ماباپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاقید کی کہ یہ ماجرہ کسی سے نہ کہنا آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو لوکا نواباب پھر اس نے ان باروں کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بکشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی اور انہیں خدا کی بادشاہی کی مرادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کیلئے بھیجا اور ان سے کہا کہ راہ کے لئے کچھ نہ لینا نہ لاتھی نہ جھولی نہ روٹی نہ روپیان نہ دو دو کرتے رکھنا اور جس گھر میں داخل ہو وہی رہنا اور وہی سے روانہ ہونا اور جس گھر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشکبری سناتے اور ہر جگہ شفا دیتے پھریں اور چوتھائی ملک کا حاکم حیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوہنہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور بعض یہ کہ ایلیا ظاہر ہوا ہے اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے مگر حیرودیس نے کہا کہ یوہنہ کا تمہیں نے سر کٹوا دیا اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں پس اسے دیکھنے کی کوشش میں رہا پھر رسولہ نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا اور وہ ان کو الگ لے کر بیت سیدہ نام ایک شہر کو چلا گیا یہ جان کر کہ بھیڑ اس کے پیچھے گئی اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بکشی جب دن دھلنے لگا تو ان بارہ نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رکھ ست کر کہ چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جاٹکیں اور کھانے کی تدبیر کریں کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں اس نے ان سے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف پانچ روٹیاں اور دو مچلیاں ہیں مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئیں کیونکہ وہ پانچ ہزار مرد کے قریب تھے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخمیناً پچاس پچاس کی قطاروں میں بٹھاؤ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بکشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کی بارہ ٹکڑیاں اٹھائی گئیں جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا کہ تم لوگ مجھے کیا کہتے ہو انہوں نے جواب میں کہا یوہنہ ببتسمہ دینے والا اور بعض ایلیا کہتے ہیں اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے اس نے ان سے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو پترس نے جواب میں کہا خدا کا مسیح اس نے ان کو تاقید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے اور اپنے پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہیوں کو دیکھ نہ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے پھر ان باتوں کے کوئی آٹھ روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پترس اور یوہنہ اور یاکوب کو ہمرا لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت بطل گئی اور اس کی پوشاک سفید برراک ہو گئی اور دیکھو دو شخص یعنی موسا اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے یہ جلال میں دکھائے دیئے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یرشلم میں واقعہ ہونے کو تھا مگر پترس اور اس کے ساتھ ہی نید میں پڑے تھے اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور ان دو شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پترس نے یسو سے کہا اے استاد ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے پس ہم تین دیرے بنائیں ایک تیرے لیے ایک موسا کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آ کر ان پر سایا کر لیا اور جب وہ بادل میں گرنے لگے تو ڈر گئے اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے اس کی سنو یہ آواز آتے ہی یسو اکیلا دکھائی دیا اور وہ چپ رہے اور جو باتیں دیکھی تھی ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ دی دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھیڑ اس سے آ ملی اور دیکھو ایک آدمی ہے بھیڑ میں سے چلا کر کہا اے استاد میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر کیونکہ وہ میرا اکلاوتا ہے اور دیکھو ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے اور وہ یکا یک چیخ اٹھتا ہے اور اس کو ایسا مرودی ہے کہ کف بھر لاتا ہے اور اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دیں لیکن وہ نہ نکال سکے یسونا جواب میں کہا اے بے اتقاد اور کجر و قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا اپنے بیٹے کو یہاں لیا وہ آتا ہی تھا کہ بدروح نے اسے پٹک کر مروڑا اور یسو نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکی کو اچھا کر کے اس کے باپ کو دے دیا اور سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی ہیں کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھ میں حوالہ کیے جانے کو ہے لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی تھی تاکہ اسے معلوم نہ کریں اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے لیکن یسو نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ایک بچہ کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے کہا جو کوئی اس بچہ کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے یوہنہ نے جواب میں کہا اے استاد ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہیں نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا لیکن یسو نے اس سے کہا کہ اسے منع نہ کرنا کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یرشلم جانے کو کمر باندی اور اپنے آگے کاسد بھیجے وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لئے تیاری کریں لیکن اس نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یرشلم کی طرف تھا یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یاکوب اور یوہنہ نے کہا اے خداوند کیا تو چاہتا ہے اس نے حاضل ہو کر انہیں بھسم کر دے جیسا ایلیا نے کیا مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے پھر وہ کسی گاؤں میں چلے گئے جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا یوسی نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونس لے مگر ابن آدم کیلئے سر دھرنے کی بھی چکا نہیں پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا ایک اور نے بھی کہا اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آم یوسی نے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائک نہیں آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا دسویں باب ان باتوں کے بعد خداوند نے ستر آدمی اور مقرر کیے اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں جاؤ دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں نہ بٹوا لے جاؤ نہ جھولی نہ جوتیاں اور نہ راہ میں کسی کو سلام کرو اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کس گھر کی سلامتی ہو اگر کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا نہیں تو تم پر لوٹائے گا اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے گھر گھر نہ پھرو اور جس شہر میں داخل ہو وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارا نزدی کا پہنچی ہے لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑے دیتے ہیں مگر یہ جان لو یہ خدا کی بادشاہی نزدی کا پہنچی ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اس دن صدوم کا حال اس شہر کے حال سے زیادہ برداشت کے لائک ہوگا اے خرازین تجھ پر افسوس اے بیت سیدہ تجھ پر افسوس کیونکہ جو موجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ظاہر ہوتے تو وہ ٹار ٹوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے مگر عدالت میں سور اور سیدہ کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائک ہوگا اور اے کفر نہوم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا نہیں بلکہ تو عالمِ ارواح میں اتارا جائے گا جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا وہ ستر خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے اے خداون تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا ہوں دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سامپو اور بچھوں کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں اسی گھڑی ورول قدس سے خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تُو نے یہ باتیں داناؤ اور اکل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سوپا گیا اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سیوہ باپ کے اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سیوہ بیٹے کے اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے اور شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہے اوستاد میں کیا کروں کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اس نے اسے کہا ترائیت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا یہی کر تو تو جیئے گا بگر اس نے اپنے تئی راست بس ٹھہرانے کی غرص سے یسو سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے یسو نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یرشلم سے یریہو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکووں میں گھر گیا انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیا اور مارا بھی اور عدموہ چھوڑ کر چلے گئے اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا اور وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میل لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبرگیری کی دوسرے دن دو دینار نکال کر بھٹیارے کو دیئے اور کہا اس کی خبرگیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہو میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا ان دینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوں میں گھر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا یسو نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی وہ یسو کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی اے خداوند کہ تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلہ چھوڑ دیا ہے پس اسے فرما کہ میری مدد کرے خداوند نے جواب میں اسے کہا مرتھا مرتھا تو تو بہت تھی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا گیارمہ باب پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا اے استاد جیسا یوہنہ نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا اس نے ان سے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر اور ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے ہر کرزدار کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ لاؤ پھر اس نے ان سے کہا تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے اے دوست مجھے تین روڈیاں دے کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں اور وہ اندر سے جواب میں کہے مجھے تکلیف نہ دے اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے تو بھی اس کی بےہیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہے اسے دے گا پس میں تم سے کہتا ہوں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو دھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سام دے یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو رلکدس کیوں نہ دے گا پھر وہ ایک گونگی بدروح کو نکال رہا تھا اور جب وہ بدروح نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا اور لوگوں نے تاجب کیا لیکن ان میں سے بعض نے کہا یہ تو بدروحیں کے سردار پالسپول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے بعض اور لوگ آسمائش کے لیے اس سے ایک آسمانی نشان طلب کرنے لگے مگر اس نے ان کے غیالات کو جان کر ان سے کہا جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے اور اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ یہ بدروحوں کو بالسپول کی مدد سے نکالتا ہے اور اگر میں بدروحوں کو بالسپول کی مدد سے نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں پس وہی تمہارے منصف ہوں گے لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی جب زور آور آدمی ہتھیار باندے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے لیکن جب اس سے کوئی زور آور حملہ کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کے سب ہتھیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا اور اس کا مال لوٹ کر بانٹ دیتا ہے جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے جب ناباک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونٹی پھیتی ہے اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور عراستہ پاتی ہے پھر جا کر اور ساتھ روحیں اپنے سے بری ہمرا لے آتی ہے اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں اور اس آدمی کا پچھلا حل پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے جب وہ یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا مبارک ہے وہ رہم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی اس نے کہا ہاں مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی چاہتی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس زمانہ کی لوگ برے ہیں وہ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جس طرح یونہ نینوہ کے لوگوں کے لئے نشان ٹھہرا اسی طرح ابن آدم بھی اس زمانہ کے لوگوں کے لئے ٹھہرے گا دکن کی ملکہ اس زمانہ کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلمان کی حکمت سننے کو آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلمان سے بھی بڑا ہے نینوہ کے لوگ اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونہ کے منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونہ سے بھی بڑا ہے کوئی شخص چراغ جلا کرتا ہے خانہ میں یا پیمانہ کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تاریق نہ رہے تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے جب وہ بات کر رہا تھا تو کسی فریسی نے اس کی دھاوت کی پس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا فریسی نے یہ دیکھ کر تاجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا خداون نے اس سے کہا اے فریسیو تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھری ہے اے نادانو جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا ہاں اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لئے پاک ہوگا لیکن اے فریسیو تم پر افسوس کہ پودینے اور صداب اور ہر ایک ترکاری پر دائکی دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے فریسیو تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام چاہتے ہو تم پر افسوس کیونکہ تم ان پوشیدہ قبروں کی ماند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں ان کو اس بات کی خبر نہیں پھر شرعہ کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اس سے کہا اے استاد ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے اس نے کہا اے شرعہ کے عالموں تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمی اوپر لاتتے ہو اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے تم پر افسوس کہ تم نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادہ نے ان کو قتل کیا تھا پس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادہ کی کاموں کو پسند کرتے ہو کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو اسی طرح خدا کی حکمت نے کہا ہے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائیں عالم سے بہایا گیا اس زمانہ کے لوگوں سے باز پرس کی جائے حابل کے خون سے لے کر اس زکریہ کے خون تک جو قربان کا اور مقدس کے بیچ میں حلق ہوا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانہ کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی اے شارعہ کے عالموں تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا جب وہ وہاں سے نگلا تو فقی اور فریسی اسے بہترہ چھمٹے اور چھڑنے لگے تاکہ وہ بہت سی باتوں کا ذکر کرے اور اس کی گھات میں رہے تاکہ اس کے موں کی کوئی بات پکڑے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو لوگ کا بارمہ باب اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گھرا پڑتا تھا تو اس نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولینا چاہے گی اور نہ کہ چیز چھپی ہے جو جانینا چاہے گی اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا ہے وہ اچھالے میں سنا چاہے گا اور جو کچھ تم نے کوٹریوں کے اندر کان میں کہا ہے کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو کیا دو پیسے کی پانچ چڑیاں نہیں بکتی تو بھی خدا کی حضور ان میں سے ایک بھی فاراموش نہیں ہوتی بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گینے ہوئے ہیں ڈرو مت تمہاری قدر تو بہت تھی چڑیوں سے زیادہ ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا اور جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا لیکن جو روحل قدس کے حق میں کفر بکے اس کو معاف نہ کیا جائے گا اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں کیونکہ روحل قدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا اے استاد میرے بھائی سے کہے کہ میراز کا میرا حصہ مجھ دے اس نے اس سے کہا میاں کس نے مجھے تمہارا منصف یا بھاٹنے والا مقرر کیا ہے اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالت سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کسرت پر موقوف نہیں اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دالت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناوں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے چین کر گھاپی خوش رہے مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مد نہیں پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے کبوں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کارتے ہیں نہ ان کے کتا ہوتا ہے نہ کوٹھی تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گڑی بڑھا سکے پس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو سو سن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاتتے ہیں تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوقت کے ان میں سے کسی کی ماند ملبس نہ تھا پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں دھوکی چائے کی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اتغادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پییں گے اور نہ شکی بنو کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے مہتاج ہوں ہاں اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی اے چھوٹے گلے نہ ڈر کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لئے ایسے بٹوے بناو جو پرانے نہیں ہوتے ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا جہاں چھوٹ نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لاکھا رہے گا تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراخ چلتے رہیں اور تم ان آدمیوں کی مانت بنو جو اپنے مالک کی رہا دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا تاکہ وہ آ کر دروازہ کھٹ کھٹائے تو فوراں اس کے واسطے کھول دیں مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کے خدمت کرے گا اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہیں لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جھاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا تم بھی تیار رہو کہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا پترس نے کہا اے خداوند تو یہ تمثیل ہم سے ہی کہتا ہے یا سب سے خداوند نے کہا کون ہے وہ دیانتدار اور اکل مند روغا جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانٹ دیا کرے مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے ساتھ مال پر مقتار کر دے گا لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھا بھی کر متوالہ ہونا شروع کرے تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آموجود ہوگا اور کونے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لیا اور تیاری نہ کی نہ اس کی مرضی کی موافق عمل کیا بہت مار کھائے گا مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا اور جسے بہت سوپا گیا اس سے زیادہ طلب کریں گے میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا لیکن مجھے ایک ببتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ ہو نہ لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلاح کرانے آیا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ جدائی کرانے کیونکہ اب سے ایک گھر کے پانچ آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے دو سے تین اور تین سے دو باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے ساس بہو سے اور بہو ساس سے پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو کہتے ہو کہ می برسے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو لو چلے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے اے ریاکارو زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے لیکن اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا اور تم آپ نے آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کہ واجب کیا ہے جب تم اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھوٹ جائے ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھنچ کے لی جائے اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالہ کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو دمڑی دمڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا تیروا باب اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلات اس نے ان کے زبیہوں کے ساتھ ملایا تھا اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ اگر تم توبہ نہ کروگے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے یا کیا وہ اٹھارہ آدمی جن پر شیلوخ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یاروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ کسوروار تھے میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ اگر تم توبہ نہ کروگے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے پھر اس نے یہ تمثیل کہے کہ کسی نے اپنے تاگستان میں ایک انجیر کا ترخت لگایا تھا وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا اس پر اس نے بھاگبان سے کہا کہ دیکھ تین پرس سے میں اس انجیر کے ترخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا اسے کارڈ ڈال یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے اس نے چواب میں اسے کہا اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے تھے تاکہ میں اس کے گرد تھالہ کھو دوں اور کھات ڈالوں اگر آگے کو پھلا تو خیر نہیں تو اس کے بعد کارڈ ڈالنا پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو اٹھارہ برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی وہ قبلی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی یسو نے اسے دیکھ کر پانس بلائیا اور اس سے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یسو نے سبت کے دن شفا بکشی خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا چھے دن ہے جن میں کام کرنا چاہیے بس انہی میں آ کر شفا پاؤ نہ کہ سبت کے دن خداون نے اس کے جواب میں کہا اے ریاکارو یا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا قدے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا بس کیا واجب نہ تھا کہ جو ابراہم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے اٹھارہ برس سے باندھ رکھا تھا سبت کے دن اس بند سے چھوڑائی جاتی تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور ساری بھیڑ ان عالی شان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی پس وہ کہنے لگا خدا کی بادشاہی کس کی ماند ہے میں اس کو کس سے تشبیت ہوں وہ رائی کے دانے کی ماند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باگ میں ڈال دیا وہ اکر بڑا درخت ہو گیا اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کیا اس نے پھر کہا میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیت ہوں وہ خمیر کی ماند ہے جسے ایک عورت نے لے کر تین پیمانہ آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یارشلم کا سفر کر رہا تھا اور کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں اس نے ان سے کہا جا فشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت تیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹ کھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خداوند ہمارے لئے کھول دے اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو اس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تیرے روبرو کھایا پیا اور تُو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی مگر وہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تم کہاں کے ہو اے بدکاروں تم سب مجھ سے دور ہو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہام اور ازہاق اور یاکوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے اور پورا پچھم اتر دکھن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی زیافت میں شریک ہوں گے اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے اسی گڑی بعض فریشیوں نے آ کر اسے کہا کہ نکل کر یہاں سے چل دے کیونکہ حیر الدیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ میں آج اور کل بدروہوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یاروشلم سے باہر حالاک ہو اے یاروشلم اے یاروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو پروتلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے ہی لیے چھوڑا جاتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا چودہ باب پھر ایسا ہوا کہ وہ ثبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا اور وہ اس کی تاک میں رہے اور دیکھو ایک شخص اس کے سامنے تھا جسے جلندر تھا جسو نے شرعہ کے عالم اور فریسیوں سے کہا کہ ثبت کے دن شفا دینا روا ہے یا نہیں وہ چھپ رہ گئے اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی اور اکشت کیا اور اس نے ان سے کہا تم میں سے ایسا کون ہے جس کا گھدہ یا بیل کوئے میں گر پڑے اور وہ ثبت کے دن اس کو فورا نہ نکالے وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے جب اس نے دیکھا کہ مہمان صدر جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں تو اس نے ایک تمثیل کہی کہ جب کوئی تجھے شادی پر بھلائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ کہ شاید اس نے کسی تجھ سے بھی زیادہ عزتدار کو بھلائے ہو اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بھلائے ہے آکر تجھ سے کہے اس کو چکا دیں پھر تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے بلکہ جب تو بھلائے جائے تو سب سے نیچے جگہ جا بیٹھ تاکہ جب تیرا بھلانے والا آئے تو تجھ سے کہے اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ تب ان سب کی نظر میں جو تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تیری عزت ہوگی کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا کہ جب تُو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوشیوں کو نہ بھلا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بھلائیں اور تیرا بطلہ پورا ہو جائے بلکہ جب تُو زیافت کرے تو غریبوں لنجوں لنگڑوں اندھوں کو بھلا اور تجھ پر برکت ہوگی کیونکہ ان کے پاس تجھے بطلہ دینے کو کچھ نہیں اور تجھے راستبازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے اس نے اس سے کہا ایک شخص نے بڑی زیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلائیا اور کھانے کے وقت اپنے دوکر کو بھیجا کہ بلائیں ہوں اسے کہے آؤ اب کھانا تیار ہے اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا پہلے نے اس سے کہا میں نے کھیت خریدا ہے مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ دوسرے نے کہا میں نے پانچ جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ ایک اور نے کہا میں نے بیہا کیا ہے اس سب سے نہیں آسکتا پس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی اس پر گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں لنجوں اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لیا نوکر نے کہا اے خداوند جیسا تو نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور اب بھی جگہ ہے مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور اپنی ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ رکھے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا جو کوئی اپنی سلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاغت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے چاہتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں دس ہزار سے اس کو مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں جب بیس ہزار لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایل سی بیچ کے شرائط سلا کی درخواست کرے گا پس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا نمک تو اچھا ہے لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزہ دار کیا جائے گا نہ وہ زمین کے کام کر رہا نہ کھات کے لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں جس کے کان سننے کے ہو وہ سن لے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا پندروہ باب سب محصول لینے والے اور گنہکار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں اور فریسی اور فقی بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں کے ساتھ ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس سو بھیڑے ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو نینانوے کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے دھونٹا نہ رہے پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح نینانوے راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس دس درم ہو اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونٹی نہ رہے اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوں اور دھرم مل گیا میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے دو بیٹے تھے ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے اس نے اپنا مال مطاوں نے بھانٹ دیا اور بہت دن نہ گجرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور تراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بچلنی میں اڑا دیا اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ مہتاج ہونے لگا پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے عارض تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہیوں میں سے اپنا پیٹ بھرے مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے مزدوروں کے جیسا کر لے پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لکا لیا اور چومبا بیٹے نے اسے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوں اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں باپ نے اپنے نوکر سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناو اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتھی پہناو اور پلہ ہوئے بچڑے لاکر زبا کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا کھو گیا تھا اب ملا ہے پس وہ خوشی مرانے لگے لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بچانے اور ناچنے کی آواز سنی اور ایک ناکر کو بلا کر دریفت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس نے اسے کہا تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا زبا کر آیا ہے کیونکہ اسے بھارا چنگا پایا وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا مکر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی حکم عدولی نہیں کی مکر مجھے تُو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال مطا کسبیوں میں اڑا دیا تو اس کے لیے تُو نے پلا ہوا بچڑا زبا کر آیا اس نے اسے کہا بیٹا تُو تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مرتا تھا اب زندہ ہوا کھویا تھا اب ملا ہے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا سولوہ باب پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے پس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں اپنی مختاری کا حساب دے کیونکہ آگے کہ تو مختار نہیں رہ سکتا اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے بٹی تو مجھ سے کھوڈی نہیں جاتی اور بھیگ مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے میں سمجھ گیا کہ کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں پس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک کرزدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تم پر میرے مالک کا کیا آتا ہے اس نے کہا تین سو من تیل اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور چلت بیٹھ کر پچاس لکھتے پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے اس نے کہا سو من گی ہوں اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے کر اسی لکھتے اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جکا دیں جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے بس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھائرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپورٹ کرے گا اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھائرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عطاوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے فریسی جو زردوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست پاس ٹھائراتے ہو لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کی نظر میں مکروح ہے شریعت اور انبیاء یوہنہ تک رہے اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشکاب لیتی چاہتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نکتہ کے مٹ جانے سے آسان ہے جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیہا کرے وہ زنا کرتا ہے اور جو شخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیہا کرے وہ بھی زنا کرتا ہے ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا اسے آرزو دی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا اس نے عالمِ ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو اور اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہم مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سیرہ پانی میں بھگو کر میری زبان کو تر کرے کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں ابراہم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گھڑا واقعہ ہے ایسا کہ جو یہاں تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکیں اس نے کہا پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج کیونکہ میرے پانچ بھائی ہیں تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں ابراہم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں ان کی سنیں اس نے کہا نہیں ہے باپ ابراہم ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نام آنے کے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکہ سترہ باب پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں لیکن اس پر افسوس ہے جس کے باعث سے لگیں ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ چکی کا پارڈ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا خبرتار رہو اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر اور اگر وہ ایک دن میں سات دفعہ گناہ کرے اور ساتوں دفعہ تیرے پاس آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا خداوند نے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس دودھ کے درخت سے کہتے کہ جات سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا مگر تم میں سے ایسا کون ہے جس کا نوکر حل جوتا یا گھلا بانی کرتا ہو اور جب وہ کھیج سے آئے تو اس سے کہے کہ چلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤ بھی ہوں کمر باندھ کر میری خدمت کر اس کے بعد تو خود کھا پی لینا کیا وہ اس لئے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کی جن کا حکم ہوا تعمیل کی اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمہ نوکر ہیں جو ہم پر فرض کرنا تھا وہی کیا ہے اور ایسا ہوا کہ ییرشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریہ اور گلیل کے بیٹ سے ہو کر جا رہا تھا اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت دس کوڑی اس کو ملے انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا اے یسو اے صاحب ہم پر رحم کر اس نے انہیں دیکھ کر کہا جاؤ اپنے تین کاہینوں کو دکھاؤ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا بلند آواز سے خدا کی تمزید کرتا ہوا لوٹا اور موکے بل یسو کے باؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا اور وہ سامریہ تھا یسو نے جواب میں کہا کیا دسوں پاک صاف نہ ہوئے پھر وہ نو کہاں ہیں کیا اس پردیسی کے سیوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمزید کرتے پھر اس سے کہا اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے اس نے شاگردوں سے کہا وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی عارض ہوگی اور نہ دیکھو گے اور لوگ تم سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں ہے یا دیکھو یہاں ہے مگر تم چلے نہ جانا نہ ان کے پیچھے ہو لینا کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کون کر دوسری طرف چمکتی ہے ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانہ کے لوگ اسے رد کریں اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بہا شادی ہوتی تھی اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا اور جیسا لوت کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خریدوں فروض کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے لیکن جس دن لوت چھدوم سے نکلا آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا اس دن جو کوٹے پر ہو اور اس کا سباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے لوت کی بیوی کو یاد رکھو جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی سے کھوئے گا وہ اس کو زندہ رکھے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات دو آدمی ایک چار پائی پر سوتے ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی دو آدمی جو کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند یہ کہاں ہوگا اس نے ان سے کہا جہاں مردار ہے وہاں گد بھی جواں ہوں گے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا اٹھارمہ باب پھر اس نے اس عرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور حمد نہ آنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں قاضی تھا نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا تھا اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے متعی سے بچا اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا لیکن آخر کار اس نے اپنے جی میں کہا کہ کوئی میں نہ خدا سے ڈرتا ہوں نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں تو ابھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے خداون نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے پس کیا خدا اپنے پرگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کا ناصیز جانتے تھے یہ تمثیل کہی کہ دو شخص حیکل میں دعا کرنے گئے ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا میں ترہ شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمی کی طرح ظالم بے انصاف زناکار یا اس محصول لینے والے کی معنی نہیں ہوں میں ہفتہ میں دو بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دائیہ کی دیتا ہوں لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گنہکار پر رحم کر میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا پھر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے اور شاگردوں نے دیکھ کر ان کو جھڑکا بگر یسو نے بچوں کو اپنے پاس بلائے اور کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں مانا نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں یسو نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک استاد کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا تو حکموں کو جانتا ہے زینہ نہ کر خون نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گواہی نہ دے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اس نے کہا میں نے لڑک پن سے ان سب باتوں پر عمل کیا ہے یا سنے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور اگر میرے پیچھے ہو لے یہ سن کر وہ بہت کمکین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا یسو نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہ میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناگے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہ میں داخل ہو سننے والوں نے کہا تو پھر کون نجات پا سکتا ہے اس نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے پترس نے کہا دیکھ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیا ہیں اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اس زمانے میں کئی گناہ زیادہ نہ پائے اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی پھر اس نے ان باروں کو ساتھ لے کر ان سے کہا دیکھو ہم یرشلم کو جاتے ہیں اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی کیونکہ وہ غیر قوم والوں کی حوالہ کیا جائے گا اور لوگ اس کو تھٹھوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کولے ماریں گے اور قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی اور یہ کول ان پر پوشیدہ رہا اور ان باتوں کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا جب وہ چلتے چلتے یریحوں کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹا ہوا بھیگ مانگ رہا تھا اور بھیری کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے اسے خبر دی کہ یسو ناصری جا رہا ہے اس نے چلا کر کہا اے یسو ابن دعوت مجھ پر رحم کر جو آگے چاہتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے ابن دعوت مجھ پر رحم کر یسو نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے یہ پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے کروں اس نے کہا اے خداوند یہ کہ میں بینہ ہو جاؤں یسو نے اسے کہا بینہ ہو جاؤ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا وہ اسی دم بینہ ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا انیس مباب وہ یریحوں میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا وہ یسو کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھنا سکتا تھا اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیر پر چڑ گیا کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا جب یسو اس جگہ پہنچا تو اپر نگاہ کر کے اس سے کہا اے زکائی چل دو ترہ کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے وہ چل دو تر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے پاس جا اترا اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداون سے کہا اے خداون دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چگنا ادا کرتا ہوں یسو انہوں سے کہا آج اس گھر میں نچات آئی ہے اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں اگر ڈھونڈنے اور نچات دینے آیا ہے جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل بھی کہی اس لیے کہ یروشیلم کے نزدیک تھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے پس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے اس نے اپنے نوکروں میں سے دس کو بلا کر انہیں دس اشرفیاں دی اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا تاکہ معلوم کرے کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمائیا پہلے نے حاضر ہو کر کہا اے خداوند تیری اشرفی سے دس اشرفیاں پیدا ہوئیں اس نے اس سے کہا اے اچھے نوکر شاباش اس لیے کہ تُو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا اب تُو دس شہروں پر اختیار رکھ دوسرے نے آ کر کہا اے خداوند تیری اشرفی سے پانچ اشرفیاں پیدا ہوئیں اس نے اس سے بھی کہا کہ تُو بھی پانچ شہروں کا حاکم ہو تیسرے نے آ کر کہا اے خداوند دیکھ تیری اشرفی یہ ہے جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا کیونکہ میں تُو سے ڈرتا تھا اس لیے کہ تُو سخت آدمی ہے جو تُو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے اور جو تُو نے نہیں بویا اسے کارتا ہے اس نے اس سے کہا اے شریر نوکر میں تُجھ کو تیرے ہی مو سے ملزم ڈھہراتا ہوں تو مجھے جانتا تھا کہ سخت آدمی ہوں اور جو میں نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا اور جو نہیں بویا اسے کارتا ہوں پھر تُو نے میرا روپیہ ساہوکار کے ہاں کیوں نہ رکھ دیا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لیتا اور اس نے ان سے کہا جو پاس کھڑے تھے کہ وہ اشرفیاں اس سے لے لو اور دس اشرفیاں والے کو دے دو انہوں نے اس سے کہا اے خداوند اس کے پاس دس اشرفیاں تو ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا چاہے گا اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا چاہے گا جو اس کے پاس ہے مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں یہاں لاکر میرے سامنے قتل کرو یہ باتیں کہہ کر وہ یرشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا جب وہ اس پہاڑ پر جو زہتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیت انیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے دو کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدی کا بچہ بندہ ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا جب گدی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو یسو کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسو کو سوار کیا جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے اور جب وہ شہر کی نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب موجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چھپ رہے ہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے کرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے اس لیے کہ تُنہیں اس وقت تو نہ پہچانا جب تجھ پر نکاح کی گئی پھر وہ حیکل میں جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا مگر تُم نے ان کو ڈاکوں کی خوب بنا دیا اور وہ ہر روز حیکل میں تعلیم دیتا تھا مگر سردار کہن اور فقی اور قوم کے رئیس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے لیکن کوئی تدبیر نہ نکال سکے کہ یہ کس طرح کریں کیونکہ سب لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو یوہنہ بیسمہ باب ان دنوں میں ایک روز ایسا ہوا کہ جب وہ حیکل میں لوگوں کو تعلیم اور خوشخبری دی رہا تھا تو سردار کہن اور فقی پزرگوں کے ساتھ اس کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بتا تو ان کاموں کو کسی اختیار سے کرتا ہے یا کون ہے جس نے تجھ کو یہ اختیار دیا ہے اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ یوہنہ کا بیسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا اور اگر کہیں کہ انسان کی طرف سے تو سب لوگ ہم کو سنگسار کریں گے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یوہنہ نبی تھا پس انہوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے کہ کس کی طرف سے تھا یا سو نے ان سے کہا میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں پھر اس نے لوگوں سے یہ تمثیل کہنی شروع کی کہ ایک شخص نے تاکستان لگا کر باگبانوں کو ٹھیکے پر دیا اور ایک بڑی مدد کے لیے پردیش چلا گیا اور پھل کے موسم پر اس نے ایک نوکر باگبانوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ تاکستان کے پھل کا حصہ اسے دیں لیکن باگبانوں نے اسے پیٹر خالی ہاتھ لوٹا دیا پھر اس نے ایک اور نوکر کو بھیجا انہوں نے اس کو بھی پیٹ کر اور بے عزت کر کے خالی ہاتھ لوٹا دیا پھر اس نے تیسرا بھیجا انہوں نے اس کو بھی زخمی کر کے نکال دیا اس پر تاکستان کے مالک نے کہا کہ کیا کروں میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجوں گا شاید اس کا لحاظ کریں جب باگبانوں نے اسے دیکھا تو آپس میں صلاح کر کے کہا یہی وارث ہے اسے قتل کریں کہ میراس ہماری ہو جائے پس اس کو تاکستان سے باہر نکال کر قتل گیا اب تاکستان کا مالک ان کے ساتھ کیا کرے گا وہ آ کر ان باگبانوں کو ہلاک کرے گا اور تاکستان اوروں کو دے دے گا انہوں نے یہ سن کر کہا خدا نہ کرے اس نے ان کی طرف دیکھ کر کہا پھر یہ کیا لکھا ہے کہ جس پتھر کو میمار نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا جو کوئی اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا اسی گھڑی فقیوں اور سردار کہنوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر لوگوں سے ڈرے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل ہم پر کہی اور وہ اس کی تاک میں لگے اور جاسوس بھیجے کہ راست باز بن کر اس کی کوئی بات پکڑیں تاکہ اس کو حاکم کے قبضہ اور اختیار میں دے دیں انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تعلیم درست ہے اور دو کسی کی طرف تاری نہیں کرتا بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے ہمیں کیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں اس نے ان کی مقتاری معلوم کر کے ان سے کہا ایک تینار مجھے دکھاؤ اس پر کس کی صورت اور نام ہے اس نے کہا کیسر کا اس نے ان سے کہا پس جو کیسر کا ہے کیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو وہ لوگوں کے سامنے اس کول کو پکڑ نہ سکے بلکہ اس کے جواب میں تاجب کر کے چپ ہو رہے پھر صدوکی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی ان میں سے بعض نے اس کے پسا کر یہ سوال کیا کہ اے استاد موسیٰ نے ہمارے لئے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیہا ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے اور اپنے بھائی کے لئے نسل پیدا کرے چنانچہ سات بھائی تھے پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا پھر دوسرے نے اسے لیا اور تیسرے نے بھی اسی طرح ساتوں بے اولاد مر گئے آخر کو وہ عورت بھی مر گئی پس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی بنی تھی یسو نے ان سے کہا کہ اس جہان کے فرزندوں میں تو بیہ شادی ہوتی ہے لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں ان میں بیہ شادی نہ ہوگی کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھتے ہیں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے چنانچہ وہ خداوند کو ابراہم کا خدا اور ازہاق کا خدا اور یاکوب کا خدا کہتا ہے لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں تب بعض فقیوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استاد تُو نے خوب فرمایا کیونکہ ان کو اس سے پھر کوئی سوال کرنے کی جررت نہ ہوئی پھر اس نے ان سے کہا موسیٰ کو کس طرح دعوت کا بیٹا کہتے ہیں دعوت تو زبور میں آپ کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں پس دعوت تو اسے خداوند کہتا ہے پھر اس کا بیٹا کیوں کر ٹہرا جب سب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فقیوں سے خبردار رہنا جو لمبے لمبے جامعے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں اور پازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور زیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں انہیں زیادہ سزا ہوگی آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا اکیسوں باب پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت بندوں کو دیکھا جو اپنی نظروں کی روپے حیکل کے خزانہ میں ٹال رہے تھے اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں دو دمڑیاں ڈالتے دیکھا اس پر اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا کیونکہ ان سب نے تو اپنے مال کی بہتات سے نظر کا چندہ ڈالا مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جتنی روزی اس کے پاس تھی سب ڈال دی اور جب بعض لوگ حیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کی چیزوں سے آراستہ ہے تو اس نے کہا وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو کرایا نہ چاہیں انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد پھر یہ باتیں کب ہوں گی اور جب وہ ہونے کو ہوں تو اس وقت کا کیا نشان ہوگا اس نے کہا خبردار گمرا نہ ہونا کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں اور یہ بھی کہ وقت نزدی کا پہنچا ہے تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا اور جب لڑائیوں اور لڑائیوں کوئی افواں ہیں سنو تو گھبرا نہ جانا کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت فوراں خاتمہ نہ ہو گیا پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور بڑے بڑے بھونچا لائیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے بلکہ وہ تم میں سے باز کو مروا ڈالیں گے اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بھیکانا ہوگا اپنے سبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے پھر جب تم یاروشلم کو فوجوں سے گھیرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے اس وقت جو یہودیہ میں ہو پہاڑوں پر بھاگ جائیں اور جو یاروشلم کے اندر ہو پہر نکل جائیں اور جو دہات میں ہو شہر میں نہ جائیں کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی ان پر افسوس ہے جو ان دنوں حاملہ ہو اور جو دودھ پلاتی ہو کیونکہ ملک میں بڑی مصیبت اور اس قوم پر خصب ہوگا اور وہ تلوار کا لکمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوم میں پہنچائے جائیں گے اور جب تک غیر قوموں کی معیاد پوری نہ ہو یاروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائے جائیں گی اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے چلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو جو ہی ان میں کومپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے اس طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی بس خبردار رہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشابازی اور اس زندگی کی فکروں سے سوست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح نہ کہاں آ پڑے کیونکہ جتنے لوگ تمام روح زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو اور وہ ہر روز حیکل میں تعلیم دیتا تھا اور رات کو باہر چاہ کر اس پہاڑ پر رہا کرتا تھا جو زہتون کا کہلاتا ہے اور صبح صویرے سب لوگ اس کی باتیں سننے کو حیکل میں اس کے پاس آیا کرتے تھے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا بائیسوہ باب اور عید فتیر جس کو عید فسا کہتے ہیں نزدیک تھی اور سردار کاہن اور فقی موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالیں کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے اور شیطان یہودہ میں سمایا جو اس کریوتھی کہلاتا اور ان بارہ میں شمار کیا جاتا تھا اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالہ کرے وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ ان کے حوالہ کرتے اور عید فتیر کا دن آیا جس میں فسا زبا کرنا فرض تھا اور یسو نے پترس اور یوہنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسا تیار کرو انہوں نے اسے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیا ہوئے ملے گا جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاج تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسا کھاؤ وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا وہیں تیاری کرنا انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسا تیار کیا جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسا تمہارے ساتھ کھاؤں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ آپ سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے پھر اس نے روٹی لے اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کا واسیلہ سے وہ پکڑوایا جاتا ہے اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا اور ان میں یہ تقرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں مگر تم ایسے نہ ہونا بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی ماند اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی ماند بنے کیونکہ بڑا کون ہے وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی ماند ہوں مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے اور میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کرو گے شمون شمون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان چاہتا نہ رہے اور جب تُو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مصبوت کرنا اس نے اسے کہا اے خداون تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں اس نے کہا اے پدرس میں تُجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرخ بھانگ نہ دے گا جب تک تُو تین بار میرا انکار نہ کرے کہ مجھے نہیں جانتا پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا تو کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے تھے انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے اور اسی طرح جھولی بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ پورا ہونا ہے انہوں نے کہا اے خداوند دیکھ یہاں دو تلواریں ہیں اس نے ان سے کہا بہت ہیں پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ ازمائش میں نہ پڑو اور وہ ان سے بامشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا اور اسے تقویت دیتا تھا پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلہ ہو کر اور بھی دل سوسی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی پوندے ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو وہ یہ کہہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی ان بارہ میں سے وہ جس کا نام یہودہ تھا ان کے آگے آگے تھا وہ یسو کے پاس آیا ہے کہ اس کا بوسہ لے یسو نے اس سے کہا اے یہودہ کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا اے خداوند کہ ہم تلوار چلائیں اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا یسو نے جواب میں کہا اتنے پر قفائت کرو اور اس کے کان کو چھو کر اس کو اچھا کیا پھر یسو نے سردار کاہنوں اور حیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جس پر چڑھ آئے تھے کہا کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاتھییں لے کر نکلے ہو جب میں ہر روز حیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے پھر وہ اسے پکڑ کر لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور جب انہوں نے سہن کے بیچ میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پترس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا اور ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا اگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اے عورت میں اسے نہیں چانتا تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تو بھی انہی میں سے ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں ہوں کوئی گھنٹے بھر کے بعد ایک اور شخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ تھا کیونکہ گلیلی ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی دم مرک نے بانگ دی اور خداون نے پھر کر پترس کی طرف دیکھا اور پترس کو خداون کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ آج مرک کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر چاہ کر سار سار رو دیا اور جو آدمی یسو کو پکڑے ہوئے تھے اس کو تھٹوں میں اڑاتے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا اور انہوں نے تانہ سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کہیں جب دن ہوا تو سردار کہن اور فقی یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس جواں ہوئی اور انہوں نے اسے اپنی صدر عدالت میں لے جا کر کہا کہ اگر تم مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے اس نے ان سے کہا اگر میں تم سے کہوں تو تم یقین نہ کرو گے اور اگر پوچھو تو جواب نہ دو گے لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی دہنی طرف پیٹا رہے گا اس پر ان سب نے کہا پس کیا تو خدا کے بیٹا ہے اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں انہوں نے کہا اب ہمیں گواہی کی کیا حاجت رہی کیونکہ ہم نے خود اسی کے موہ سے سن لیا ہے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا تیسوہ باب پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے پلاتوس کے پاس لے گئی اور انہوں نے اس پر حسام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا پلاتوس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس نے اس کے جواب میں کہا تو خود کہتا ہے پلاتوس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیوں میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر اوبارتا ہے یہ سن کر پلاتوس نے پوچھا کیا یہ آدمی گلیلی ہے اور یہ معلوم کر کے کہ حیرودیس کی عملداری کا ہے اسے حیرودیس کے پاس پھیجا کیونکہ وہ بھی ان دنوں یرشلم میں تھا حیرودیس یسو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی موجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا اور وہ اس سے بہتری باتیں پوچھتا رہا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور سردار کاہن اور فقی کھڑے ہوئے زور و شور سے اس پر الزام لگاتے رہے پھر حیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے زلیل کیا اور تھٹھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پیلاتوس کے باس واپس بھیجا اور اسی دن ایرودیس اور پیلاتوس آپس میں دوست ہو گئے کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی پھر پیلاتوس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ ہیرودیس نے کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فیل سردار نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہر تھا پس میں اس کو پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر برابا کا چھوڑ دے یہ کسی باغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سب سے قید میں ڈالا گیا تھا مگر پلاتوس نے یسو کو چھوڑنے کے ارادہ سے پھر ان سے کہا لیکن وہ چلا کر کہنے لگے اس کو مسلوب کر اس نے تیسری بار ان سے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی پس میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مسلوب کیا چھائے اور ان کا چلانہ کارگر ہوا پس پلاتوس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو اور جو شخص باغاوت اور خون کرنے کے سب سے قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا اسے چھوڑ دیا مگر یسو کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالہ کیا اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شامون نام ایک کرینی کو جو دہات سے آتا تھا پکڑ کر سلیب اس پر لادی کہ یسو کے پیچھے پیچھے چلے اور لوگوں کی ایک بڑے بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روٹی پیٹتی تھی اس کے پیچھے پیچھے چلیں یسو نے ان کی طرف پھر کر کہا اے یرشلم کی بیٹیو میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کیلئے رو کیونکہ دیکھا وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہیں وہ بانچیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پھلایا اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گھر پڑو اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپالو کیونکہ جب بھارے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا چاہے گا اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ پتل کیا چاہے جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی ایک تہنی اور دوسرے کو بائیں طرف یسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر قرار ڈالا اور لوگ کھڑے دیکھتے رہے اور سردار بھی تھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برک سیدھا ہے تو اپنے آپ کو بچائے سپاہیوں نے بھی آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر تھٹھا مار کر کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے پھر جو بدکار سلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تم مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ پھر دوس میں ہوگا پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سانپتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا یہ ماجرہ دیکھ کر صوبہ دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شکی آدمی راست باز تھا اور جتنے لوگ اس نظارہ کو آئے تھے یہ ماجرہ دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گریل سے اس کے ساتھ آئیں تھی دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھی اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا اور ان کی صلاحہ اور کام سے رسامت نہ تھا یہ یہودیوں کی شہر آرمتیہ کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا اس نے پہلا تو اس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لبیٹا پھر ایک قبر کے اندر رکھا جو چٹان پر خودی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا وہ تیاری کا دن تھا اور ثبت کا دن شروع ہونے کو تھا اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئیں تھی پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور اتر تیار کیا آمین سم آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو لوکا چوبیس مباب ثبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح صویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا مگر اندر جا کر خداوند یسو کی لاش نہ پائی اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براک پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونٹی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مسلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان گیارہ اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں اور مریم مقدلینی اور جوانا اور جاکوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے اور اس ماجرے سے تاجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا اور دیکھو اسی دن ان میں سے دو آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماوس ہے وہ یروشلیم سے قریباً سات میل کے فاصلے پر ہے اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے جب وہ بات چیت اور پوچھ پاس کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسو آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں کہ اس کو نہ پہچانے اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے پھر ایک نے جس کا نام کلیو پاس تھا جواب میں اس سے کہا کیا تو یروشلیم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں میں کیا کیا ہوا ہے اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے انہوں نے ان سے کہا یسو ناصری کا ماجرہ جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مسلوک کیا لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو صویرے ہی قبر پر گئی تھی اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا انہوں نے کہا وہ زندہ ہے اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا اس نے ان سے کہا اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں چاہتے تھے اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھیت کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یرشلم کو لوٹ گئے اور گیارہ اور ان کے ساتھیوں کو اکھٹا پایا وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شما ان کو دکھائے دیا ہے اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسو آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کی گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تجرب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے انہوں نے اسے بھونی ہوئی مچھلی کا قتلہ دیا اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں تھی جب تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور ضبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تک کہ کتاب مقدس کو سمجھے اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسید اکھو اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یا رسول اللہ سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی تم ان باتوں کے گواہ ہو اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی جب انہیں برکت دی رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدہ ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یرشلم کو لوٹ گئے اور ہر وقت حیقل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے آمین